جی تو بھائی لوگ بھول بھولے یا تھری اور سنگم اگین کی ایڈوانس بوکنگ کو ہم آج ایک ہی ویڈیو میں کور اپ کرنے والے ہیں جی ہاں بھائی لوگ آپ سب کو پتا ہے کہ دونوں موویز کو مارکٹ میں لے کا کافی زیادہ بوکار چاہ رہا ہے کافی زیادہ کنٹروورسی بھی چاہ رہا ہے کہ بھائی لوگ دونوں موویز ایک ساتھ ایک ڈے پر ہی ریلیز ہونے والے ہیں اور ان کی بوکس آفیس کلیکشن یا پھر ایڈوانس بوکنگ ہے اس کی ہم بات کر دیا تو سب سے پہلے بھائی لوگ ہم بھول بھولے یا تھری کی ایڈوانس بوکنگ کی بات کر دیا تو بھول بھولے یا تھری جیسا کہ آپ کو پتا کہ کارٹک آرینگ کی تھریکل یعنی کہ تھرڈ مووی ہونے والی اور یہ کتنی بڑی بلوگ بسٹر ہوگی یہ ابھی تک ہم ایمیرجی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے بھائی لوگ اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی بوکس آفیس کلیکشن کتنی نکل کر آرہی ہے بھائی لوگ اس کی ابھی تک ایڈوانس بوکنگ کو لے کر تو کوئی اچھا سا نمبر نہیں دیکھنا کو ملا لیکن بھائی لوگ اس مووی نے چار ہزار ٹکٹ سیلڈ آؤٹ کر لیا ہے جی ہاں انڈیا میں ہی چار ہزار ٹکٹ سیلڈ آؤٹ کر لیا ہے حالانکہ سنگم اگین جو ہے اس کی ابھی تک انڈیا میں بوکس آفی کلیکشن یا پھر ایڈوانس بوکنگ نہیں اوپن ہوئی ہے لیکن سنگم اگین کے ہم اوورال میں بات کر سکتا ہے کہ اوورال میں اس مووی نے کتنی ایڈوانس بوکنگ کر لیا ہے کارٹنگ آرہی ہیں سٹارر بل بل گیا تھری کی یہ جو بوکس آفی کلیکشن ہیں یہ ابھی تو تھوڑی کم ہے لیکن امید ہے کہ آئیسہ آئیسہ آگے اور بھی اس کے نمبر بننے والی ہے یہ صرف ہم نے بل بل گیا تھری کے انڈیا کی ہی بات کر رہی ہے اب کر لیتے ہیں بات ہم سنگم اگین کی جی ہاں بھائی لوگ سنگم اگین میں آپ کو پتا کہ اجے دیوگنگ کے ساتھ ملٹی سٹارر مووی ہونے والی ہے تو اس مووی کے اگر ہم اوورال بات کریں کیونکہ بھائی لوگ آپ کو پتا کہ انڈیا میں ابھی تک اس کا کوئی بھی ایڈوانس بوکنگ کا اپشن نہ آیا ہے نہ بھی تک کھلا ہوا ہے اس نے اوورال میں بارہ ہزار ٹکٹ سیلڈ آؤٹ کر لیا اور آلماس دو کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کر لیا جی ہاں آپ کو پتا ہے کہ میں نے دو تین دن پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ اس مووی نے آلماس ایک سے ڈیڑھ کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کر لیا لیکن بھائی لوگ اب اس مووی نے ڈائی کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ کر لیا یہ ابھی مووی کے ریلیز ہونے میں کہیں کافی زیادہ ٹائم پڑا ہے ابھی انڈیا میں اس کی کوئی بوکس تو کلاکنگ یا پھر کوئی بھی ایڈوانس بوکنگ اوپن نہیں ہوئی پہلو آپ ان کا جادو دیکھ لیں اس بندے کا عجی دیوگن کا کہ اس نے جتنی بھی موویز ڈی میں کی ہیں جیسے بھی کی ہے بلوگ بسٹر ہوئی ہے اب جبکہ سنگم اگین تھرڈ پارٹ ہونے والا دونوں ہی موویز تھرڈ پارٹ ہونے والی ہے تو ان کا اپس میں کلابریشن کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا